قبطیوں نے جو سلوک کیا تھا بنی اسرائیل کے ساتھ وہ بہت برا سلوک تھا بیٹے قتل کیے اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑا یہ بہت بڑی زیادتی تھی بیٹوں کو قتل کر دینا اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑنا اس سے کیا عذیت جنم لیتی ہے اور کیا مستقبل کے دردناک اور کریناک منظر ظہور پذیر ہوتے ہیں کوئی بھی عاقل اس سے بے خبر نہیں ہے کسی قوم کے اندر مرد نہ ہو اور عورتیں ہی ہو تو پھر کس زلت سے وہ قوم گزرتے ہیں اور پھر وہ قوم پیغمبروں کی اولاد تھی ملوک کی بادشاہوں کی اولاد تھی اور اللہ نے ان کے اندر حسن اور جمال اور خوبصورتی بھی رکھی تھی تو یہ کتنا دردناک منظر تھا اور یہ بات میں آپ کو بتاؤں کہ فیرون نے بچے قتل کیے تھے آج بھی ایسا ہوتا ہے لیکن آج اس قتل کی واردات کو تبدیل کر دیا گیا اکبر علابادی نے کہا تھا یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا افسوس کے فیرون کو کالج کی نہ سوجی ہمارے ذہین ترین لوگ اٹھا لیا جاتے ہیں اور ان کو سکالرشپ کے نام پہ اور مختلف ناموں سے مغرب اچکے لے جاتا ہے اور ہمارے پاس یہ بسیں توڑنے والے رہ جاتے ہیں یہ جو ملک کے اندر ہمارے ہو رہا ہے جب سے ہم نے ہوئی سنبھالی ہم نے تو یہی قوم دیکھی ہے جو اپنی املاک جلا رہی ہے ہم نے تو یہی قوم دیکھی ہے جو گالی گلوچ کے بازار کو گرم کیے ہوئے ہیں جو حیاب باغتا ہے ہم نے تو یہی قوم دیکھی ہے جو اخلاق کا جسن کا دیوالیہ ہو چکا ہے اور ہماری قسمت میں یہ کچھ ہے سیاست میں دیکھ لیجیے مذہب میں دیکھ لیجیے سرمایہ داری میں دیکھ لیجیے حکومت میں دیکھ لیجیے اپوزیشن میں دیکھ لیجیے ہمیں تو یہی دکھائی دیتا ہے آج ملک کے اندر جو بیچینی ہے اس طرح انارکی ہے جتھے آگ لگا رہے ہیں فوج کے خلاف نارے ہیں سیاستدان آپس میں گتھم گتھا ہیں یہ جو کچھ ہو رہا ہے تو قرآن مجید کی ایک آیت مجھے بار بار یاد آتی ہے تم میں کوئی بھی سمجھدار آدمی نہیں ہے کوئی ایک شخص بھی سنجیدہ اور مطین نہیں ہے کوئی ایک بھی رجل رشید نہیں ہے آج اوپر سے لے کر نیچے تک دیکھ لیں ایوان کی کاروائی ہم دیکھتے ہیں تو کیا وہاں ہوتا ہوتا ہے کوئی دانش قدر نظر آتا ہے کہ وہاں کوئی اکل و بینش کی بات ہو رہی ہوں ملک میں آگ لگی ہوئی ہے بیٹھ کے سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ کوئی حل نکالا جائے انارکی بھیلی ہوئی ہے بیچینی ہے استراب ہے سرکاری املاک سے لے کر کہ نجی املاک تک کوئی بھی محفوظ نہیں ہے تشتت ہے افتراک ہے گالی گلوچ ہے زبانیں ہیں کہ کیا کہیں علیسہ منکم راجلون رشید تم میں کوئی بھی سمجھدار آدمی نہیں ہے تو وہ بچوں کا قتل کرتا تھا اور یہاں بچے اچھے کے لے لیے جاتے ہیں اتنی صلاحیتیں ہیں کس کام آئیں آئیں تو اوروں کے کام آئیں اور فیرون آج تک بدنام ہے کہ وہ قاتل ہے بچوں کا اکبر علابادی نے کہا کہ افسوس کے فیرون کو کالج کی نہ سوجی وہ یوں کرتا تو بدنام بھی نہ ہوتا اور داد بھی پاتا اور جو مقصد تھا وہ بھی اس کا پورا ہوتا اللہ اکبر یہ کہانی دردناک ہے لیکن مضمون آگے بڑھانا ہے تو ان کی بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیا جاتا اور بیٹوں کو قتل کر دیا جاتا زندہ چھوڑنا بھی ان کی تظلیل کے لیے کل جوان ہوں گی تو ان کی تظلیل کریں گے تو یہ جو کرتے تھے کتنی تظلیل تھی اور جس نے یوں تظلیل کی ہو کسی کی جب کوئی اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے ڈوبتا دیکھے تو پھر کتنی تسکی ہوتی ہے تمہارے پاس اسباب کوئی نہیں تھے صرف ایک موسیٰ تھے جو نکال کے لے گئے اللہ اکبر رہنما موسیٰ جیسا ہو تو ردی قوم کو بھی اٹھا کے لے جاتا ہے اور قوم کتنی بھی اچھی ہو اس کو رہنما نہ ملے اس کو حادی نہ ملے تو قوم برباد ہو کے رہ جاتی ہے ٹیلنٹ ضائع ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ لوگوں کو سزا کے طور پہ یہ بھی سزا دیتا ہے ایک سزا ہے اللہ کی کہ ان کے اندر پھر جو ہے وہ سائبر رائے لوگ پیدا نہیں ہوتے قوموں کو جب زوال پذیر کیا جاتا ہے اس میں سائبر رائے لوگ پیدا نہیں ہوتے جو قوموں کی قیدت کر سکیں اور قومیں اندھیروں میں ظلمتوں میں بے یقینی میں تزبزب میں اس تراب میں بھٹکنے کے لئے چھوڑ دی جاتی ہیں اور ایسی قومیں قومیں نہیں ہوتی ہجوم ہوتی ہیں اور یہ آپس میں ٹکریں مار مار کے مر جاتے ہیں اور ان کا کوئی مقصود نہیں ہوتا ہے اور وہ قیمتی خون جو ہے وہ کہاں بہتا ہے جہاں نہیں